تو ہرینانا کی مندیوں میں دھان نہ خریدے جانے سے غصہ کسانوں نے ایک بار پھر سڑک پر اپنی دھان سے بھری ٹرولیاں کھڑی کر کے جام رکھایا کسانوں کا عروب ہے کہ سرکار واغہ خلافی کر کسانوں کا شوشن کر رہے ہیں ہر میں کشی قانونوں کے خلاف کسانوں کا پردوشن ابھی پوری طرح شان بھی نہیں ہوا تھا کہ اب ایک بار پھر کسان اپنی نئی سمسیہ کو لے کر سڑکو پر آ گئے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی فصل کا ایک ایک دانہ خریدا جائے گا لیکن تین دن بیٹ جانے کے بعد بھی کسان کی دھان ہریانا کی منڈیوں میں یوں ہی پڑی ہے لیکن کسی نے ایک بھی دانہ نہیں خریدا کسان یونین کے پردیش ادھیاکش گرنان سنگھ چڑھونی نے سرکار سے باتشیت میں کوئی وکلپ نہ نکلنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ کسان اپنی دھان کی چالیاں لے کر سر کو پر آ جائیں جس کے بعد کسانوں نے امبالا شہر اناج منڈی کے بہار دھان سے بھری چالیاں کھڑی کر دی اور جام لگا دیا کسانوں کا آروب ہے کہ سرکار ان کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہی ہے جہاں آج کل ہمارے جو پردیش ادھاکش گرنان سنگھ چڑھونی آپ کے ان کے کوئی ٹھیف سیکٹری ہیں اپنا ایف سی آئی کے جو بھی ہیں ان کے ساتھ میٹنگ چلی بارہ سے دو بجے تک انہوں نے تو سنتو جن کے جواب نہیں دیا جیسا انہوں نے جو پالسی بنائی ہے آڑتی کی اور سیلر والوں کی جس کے وجہ سے ارکاوٹ آ رہی ہے ہم نے بولا تھا بھی ہماری جو پالسی اس کو چینج کر دو اور ہماری دھان جو کسان پچھلے بیس دن سے منڈی کے اندر بٹھا ہے وہ بہت دکت میں ہے اور فیصل کبھی موسم خراب ہو سکتا ہے فیصل کا نقصان ہو جائے گا لیکن انہوں کو اپنے بات پر اڑک رہے ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں ماننے کوئی سکری نہ ہی کوئی کسانوں کو انہوں نے حق سننے کی بات کری اس کے بعد انہوں نے آدیش دیا تھا پردان جی نے کہ ہر منڈی کے باہر اپنا پردرشن جاری کریں پورے ہریانے کے اندر ہے پورے ہریانے کے اندر ہر ایک منڈی کے باہر روز پردرشن چل رہا ہے وہ تب تک چلے گا جب تک یہ خرید شروع نہیں ہو جاتے جام خریدنی شروع ہو رہی کل نیل بیج نے ایک بیان دیا تھا پنجاب کسیل کے اندر کہتے دانہ دانہ خرید دا جارہا ہے وہ آ کے دیکھ لیں یہاں پر کچھ بھی کوئی ایک بھی دانہ نہیں خرید دے گیا بار دانہ تک نہیں آیا کسان پریسان ہے یہاں پر ہریانہ میں کسانوں کی سمسیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پہلے کرشی قانون اور اب دان کی خرید دانہ ہونے سے کسان ناراض ہیں کسانوں کے مطابق تین دن سے اناجمنڈی میں ان کی فصل پڑی ہوئی ہے ایک طرف تو سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ کسانوں کی فصل کا ایک ایک دانہ خریدہ جائے گا لیکن ابھی تک ان کی فصل کا ایک بھی دانہ نہیں خریدہ گیا جس سے گسائے کسانوں نے یہ سڑک جام لگا دیا اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کب تک پر شخصن کے سنگیان میں آتا ہے تاکہ کسانوں کی دھان کی خرید جلد سے جلد شروع ہو سکے امبالا سے کرشن بالی کی ریپورٹ